اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا واقعہ بہت اہم ہے وہ ہے غزوے بدر کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں غزوے بدر بہت عظیم غزواتا کیونکہ اس کے ذریعے دین کی عزت و شاکت روشن ہوئی اور اسلام کا نام ناموس تابہ ہوا اس دین کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز رونما ہوا تھا ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اس غزوہ کو غزوہ بدر قبرا اور غزوہ بدر نظمی بھی کہتے ہیں بدر ایک کو بدر اببستی کا نام ہے اس کا نام اس بنا پر ہے کہ اس کا دائرہ وسیع تھا اور اس کا پانی اتنا صاف و شفاف تھا کہ اس میں بدر کامل نظر آتا تھا اس غزوہ کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے انیس وی مہینہ میں بارہ رمضان مبارک کو روانہ ہوئے بعضوں نے آٹھ رمضان کہا ہے اور سترہ رمضان یعنی روزہ جمعہ واقعہ ہوا بعض نے کہا کہ شمبہ تھا آپ کے لئے حضرت ابو البار انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ طیبہ میں خلیفہ بنایا تھا اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعدد تین سو تیرہ تھی جن میں سے دو سو انصار تھے آٹھ اصحابہ تھے اور باقی مہاجرین تھے جو کسی عذر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے تھے مگر اموال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ تا فرمایا گیا تھا اہل سیر ان کو بھی اہل بدر میں شمار کرتے تھے ان میں تین مہاجرین میں سے ہیں اور پانچ انصار تھے اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس تین گوڑے ستر اونٹ چین ذرہیں ہیں اور آٹھ شمشیریں تھیں اور ایک ایک اونٹ پر کئی کئی اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سواری کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں حضرت علی مرتضی اور رضی زائد بن حارس رضی اللہ تعالیٰ انہا شریک تھیں مشرقوں کو تعداد ایک ہزار تھیں اور ان کے سات سو گوڑے اور سات سے سات سے یا کچھ زیادہ اونٹ تھے جو پورے شوقت اور مکمل ساز و سامان اور بڑے غرور و تکبر میں تھے ان کے سوار پر بھی زرہ پوچھتے اور پیادہ بھی زرہ پوچھتی اس کے ہمراہ گانے والی عورتیں اور آلات تربیر تھے یہ جس پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے وہاں ان کے دنیا اور توافی ساز بچا کر بجا کر اور گا گا کر اہلی اسلام پر زبان تانداراز کرتی تھی قریش کے سرداروں میں سے ہر روز کوئی نہ کوئی سب کو کانا دیتا تھا اور ہر روز گیارہ اونٹ زبا کیا جاتا تھا موسیقی